اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین ایسے رکھ لیا پینے لگا لیا اب یہ جو گہرا ہے ہم لوگ ادھر سے اس کی نینٹ لیں گے ٹھیک ہے تو میں نے ناؤب لکھ لیا ہے یہ 42 سینٹ ہے تو اب ادھر سے اس کی نینٹ شروع کرتے ہیں اس کا تیرا ہے 14 انچ اور اس کا اگلا درمیان بے آئے تو میں نے پینٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد اس کا کندھا ہے 7 انچ یہ 7 پہ نشان لگائیں گے یہ ہو گیا اس کا کندھا یہ ہو گیا اس کا تیرا اور یہ کندھا اب اس کی چیسٹ 18 یہ چیسٹ ہو گئی اب اس کی کمر جو ہے یہاں سے لے کے 14 انچ تک کمر ہوتی ہے ادھر نشان لگایا اور اس کی کمر ہے 15 انچ تو ساڑھے ساتھ لیں گے ہاف ہوتا ہے ادھر ہاف ادھر تو یہ ساڑھے ساتھ پہ اس کی کمر ہو گئی اب اس کی چیسٹ اور کمر کو آپس میں ایسے میچ کر دیں گے اب اس کے بار اس کی درمیانہ فاصلہ لیں گے تقریبا اس کا ہے تیرا انچ تو اس کے ادھر نشان لگایا کہ تیرا انچ اب اس کی ہپ جو ہے وہ انیس انچ ہے تو اس کا ساڑھے نو پہ رکھنا ہے تو یہ ہو گیا ہپ کا نشان تو اس کو ہپ کو کمر کے ذات ایسے میچ کر دینا ہے یہ ہو گئی اس کی کمر اور یہ ہو گی اس کی ہپ اب اس کے بعد اس کا گیرہ لیں گے اس کا گیرہ ہے بیس انچ کیونکہ یہ گیرہ بنا ہوا ہے اس کے سائروں پہ پاپنگ کرنی ہے تو اس کے حساب سے میں نے ایک انچ اس کو کپڑا زیادہ رکھا ہے اس لیے ایک انچ زیادہ اس کا لیں گے یہ ہو گیا اس کی گولڈن کلر کی پائپنگ ہے اور یہ شادی کا جوڑا ہے کسی کا یہ ہو گیا اس کا گیرہ اب اس کی کندے کی گلائی کرنی ہے کندے کی گلائی چھوڑی سی اندر کو کرنی ہے ایسے ایسے تھوڑی تھوڑی کندے کی گلائی ہے ساڑھے آٹھ اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کا تیرا یہ کندھا کندے کی گلائی چیسٹ کمر ہپ اور یہ ہو گی اس کا دھیرا کندے کی گلائی کریں گے اب اس کی کٹیل کریں گے اور کندے کی گے پھر کریں گے اس لئے میں نے دو انچ اس کا زیادہ رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے نیچے سے یہ تقریبا پائپنگ کرنی ہے تو ایک ہی گھنچ ہے یہ میں جب اس کو پائپنگ کروں گی تو یہ فولڈ کرنوں گی یہ ہو گیا اس کا اب اس کا میچے والا ہنسا اس کی تھوڑی سی کٹنگ جو ہے وہ پیچھے والے کی تھوڑی سی ہوتی ہے زیادہ آگے والے کی تھوڑی گہتی ہوتی ہے اس لئے یہ میں نے کی ہے اب اس کی گلائی دیکھنی ہے ساڑھے آٹھ بن جاتی ہے یہ ساڑھے آٹھ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ تیرا ہو گیا یہ کندہ ہو گیا کبھی گلائی یہ چسٹ ہو گئی کما ہے اس کے بعد یہ لیندھ ہو گئی اب اس کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ گلہ ہے بھی گلہ بنا ہوا ہے تو اس کے بعد اب میں آپ کو بازو بھی بتا دوں گی کیونکہ بازو کی لیندھ بیس ہے تو اس کا ادھر سے ساڑھے تین ہے اس کا کراس لیں گے جہدر سے کندے کی کٹائی ہوگی میں نے یہ ساڑھے تین کا ادھر نشان لگا لیا ہے تو اب اس کو اس کے ساتھ نشان لگاتی ہوں اب اس کی گلائی ہے ساڑھے آٹھ تو اس کی پوری ساڑھے آٹھ گلائی کرنی ہے یہ ہو گیا ادھر سے اور بیس اس کی لیندھ ہے یہ بائپنگ کرنی ہے بس تھوڑا سا کپڑا ہے ایک انچ بازو مہری اس کی اس کو بولتے ہیں بازو مہری تو اس کی چھے رکھ لیتے ہیں اس سے اس کو نشان لگانا ہے اس کو بازو مہری کے ساتھ میچ کر دینا ہے یہ ہو گیا اب اس کی گٹنگ کر دیں گے یہ ہو گی اس کی پٹنگ بازو بھی اس کو بھی ایسی کر دینا ہے یہ آگے سے بھی برابر کر دینا ہے تو آدمی اس کے اوپر پائپنگ کرنی ہے گولڈن کلر کی وہ میں لے آئی ہوں تو وہ بھی آپ کو جب اس پہ کروں گی تو بتاؤں گی اب اس کے چیک کر لیتے ہیں ساڑھے آٹھ ہو جائے گئی یہ ساڑھے آٹھ پوری ہو گئی یہ ہو گیا بازو کی کٹنگ کمیز کے بھی کر لی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے آگے پائپنگ کرنی ہے کمیز کی سائڈوں کے بھی پائپنگ کرنی ہے کیونکہ وہ بارڈر بنا ہوا ہے آگے پیچھے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے اوکے اللہ